کشمیر بنے گا پاکستان ہم لوگوں کے دل دکھتے ہیں کیوں نہیں دکھتے ہمارے کشمیر کے لیے کیا کیا گیا کچھ کیا گیا کشمیر کے لیے جب آرٹیکل لگے دوسرے سسٹم ہوئے بھائی ہم پاکستانی ہیں جب آرٹیکل انڈیا نے ختم کر دیئے تو بھائی ہمیں جاد ہمیں ٹریننگ دو ہم انڈیا سے لڑیں مسلم ہمارے صحابہ کرام نے جنگیں نہیں لڑی یہ شخص اپنی ہر سپیچ میں ہر سپیچ میں رجب طیب اردوگان صدر آف ٹرکی یہ ہر سپیچ میں کشمیر کو منشن کرتے تھے ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردوگان وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر یونائیٹڈ ڈیشنز میں کیا کرتے تھے جنرل اسمبلی میں اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے پہلی بار حالیہ تاریخ میں کشمیر کو اگنور کیا ایسا نظر آتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی ترجیح میں کہیں بھی شامل نہیں ہے آپ کا پرانا اتحادی آپ کا دوست اس بندے نے آج کشمیر کو پہلی بار ان لیونگ میموری اگنور کیا ہے اور دیکھیں کنٹریز کے اندر ایشیوز ہوتی ہیں تو پریز اس طرح اس کو ایسینجولیٹ نہیں کرنا چاہیے بھارت کے اندر کونسی آئے آبندیاں ہیں مسلمانوں کے شاید کشمیر آف ریڈار چلا گیا ہے شاید کشمیر پاکستان کے لیے امپورٹن نہیں ہے آج ٹرکی برکس کا میمبر بننا چاہتا ہے جس کا انڈیا ایک امپورٹنٹ پلئر ہے سو ٹرکی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں ہم کلمے کے نام پر بنے تھے ٹہتھر سال ہوگے ہمیں بنے ہوئے آج تک ہم نے کیا کہ ایٹم بام ہم نے بنا لی ہے کیا کر لیا ایٹم بام کا ہم لوگوں نے کسی مسلمانوں کا ساتھ دے سا کہ مسلم دنیا کی جو مسلم اممہ اس کی نظر پاکستان پر ہے ستتر سال سے کشمیر میں مبنی ہے اور پاکستان ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب پاکستان کشمیر کا مدہ اٹھائے کیونکہ کشمیر کا مدہ اقوام متحدہ کا مدہ ہے مگر پھر بھی پاکستان کی جو ایلائز ہیں اتحادی اب کم بولنے لگ گئے ہیں ایک زمانے میں یہ شخص جو تقریباً ڈیڑھ دو دہائیوں سے ترکی کو رول کر رہا ہے یہ شخص اپنی ہر سپیچ میں رجب طیب اردوگان صدر آف ٹرکی یہ ہر سپیچ میں کشمیر کو منشن کرتے تھے مگر آج انہوں نے سائپرس منشن کیا لیبیا منشن کیا لبنان منشن کیا اسرائیل فلسطین آبیسلی منشن کیا یوکرین منشن کیا مگر اگر آپ یہ سپیچ دیکھیں میں آپ کو سپیچ پوری نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ٹرکیش میں ہیں شاید آپ کو سمجھ نہ آئے مجھے تو ٹرکیش سمجھ نہیں آتی مگر یہ انہوں نے پہلی بار حالیہ تاریخ میں کشمیر کو اگنور کیا this is a huge development کہ کشمیر کو ایک ایسا بندہ جو سالوں سے دہائیوں سے ہر سال ہر سال کشمیر کو منشن کرتا ہے کہ کشمیر کا dispute solve ہونا چاہیے آپ کا پرانا اتحادی آپ کا دوست اس بندے نے آج کشمیر کو پہلی بار in living memory ignore کیا ہے شاید کشمیر off radar چلا گیا ہے شاید کشمیر پاکستان کے لیے important نہیں ہے اس لیے build up سے تقریباً ایک مہینے پہلے آج کی تاریخ سے ایک مہینے پہلے آپ کے ایک اور دوست ملیشیا نے بھی ٹرکی کو کشمیر کو ignore کیا ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کے دوست ملیشن صدر مہاتیر جو ہیں وہ بار بار کشمیر dispute پہ بات کرتے تھے ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردگان وہ ہمیشہ کشمیر کا ذکر United Nations میں کیا کرتے تھے جنرل اسمبلی میں اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا کیا وجہ ہے باقی ممالک بھی جو ہیں وہ اب ذکر نہیں کرتے particularly اگر آپ کو یاد ہو جب دوزار انیس میں انڈیا نے جو کشمیر کا ایک special status تھا وہ remove کر دیا تو ٹرکی کے وزیراعظم نے اس وقت شور بچا دیا لیکن آج ٹرکی برکس کا member بننا چاہتا ہے جس کا انڈیا ایک important player ہے سو ٹرکی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر کیا یا تو ہمارے لئے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں the question یہ ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے اگر ٹرکی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو وہ consensus ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ملک کشمیر کا ذکر کرتے ہیں but the question here is کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے ان کو اس چیز کا احساس ہے اور ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی نہیں کھڑا ہوا آپ consistent جا کے speeches نکال لیں اس کی تیب ردگان کی کشمیر conflict کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ساؤت ایشیا میں stability تب آ سکتی ہے جب کشمیر کا مسئلہ حال کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ even the Turks are not on Pakistan side میں بھی دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے رجب تیب اردگان سے ہم نے فلسطین کا ذکر کیا ہم نے غزہ کا ذکر کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کشمیر کا بھی ذکر کیا جو سپیچ تیب اردگان نے یونائٹڈ نیشنز میں کی ہے اس میں انہوں نے اس میں کشمیر کا ذکر کوئی نہیں کیا اور نہ انہوں نے کسی اور چیز کا پاکستان کے والے سے ذکر کیا اس کو کیا اسی کو کہتے ہیں diplomatic isolation آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے it is being considered اب یہ ایک لوئی institute ہے امریکہ کے اندر اس نے basically جو power ہے اس کو رینک کیا ہے ٹھیک ہے جی کہ ایشیا کے اندر which country has what power ٹھیک ہے جی اور دوہزار چوبیس کی جو ایشیا پاور انڈیکس ہے جی جسے کہتے ہیں نا جو انڈیا کو they have put at number third ٹھیک ہے جی یہ جو ایشیا پاور انڈیکس ہے انڈیا third ہے overall power میں ٹھیک ہے امریکہ اور چین اس سے آگئے ہیں یہ ایشیا کے اندر دیکھا جائے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کا influence بڑھا ہے ایک ادارہ ہے اس کو بولتے ہیں پیو ریسرچ سینٹر اس نے کہا ہے تقریبا 68% انڈیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو power ہے وہ increase ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب question یہ ہے کہ یہ ایک بڑی پتداد ہے دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a positive view of انڈیا within the country انڈیا کے اندر سے view جو آ جا رہا ہے وہ بڑا important view ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی اور ملک بھی نہیں بول رہا UAE نہیں بول رہا سعودی عرب نہیں بول رہا ابھی قطر کے لوگوں نے speeches کی کچھ بھی نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ موڈی صاحب نیشنلیس مجھے سب سے زیادہ جو ان کی بات پساند آتی ہے ان کا نیشنلیزم ان کی ڈیڈیکیشن آپ جو بار بار یہ نیشنلیزم استعمال کرتے ہو کہ موڈی صاحب is ایدر انٹی پاکستان اور انٹی اسلام اس پہ بھی یہ میرے سلنو بات موڈی صاحب واحد ایک پرائیم میسٹر تھے جو بغیر انواز شریف صاحب کے بہت سارا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے ضائع کی تو آپ ساری چیزیں ایسے ہی نہ کیا کریں اور دیکھیں کنٹریز کے اندر issues ہوتی ہیں تو پلیز اس طرح اس کو exantulate نہیں کرنا چاہیے آپ نے چائنا کے اندر جو مسلمان ایک ملین سے زیادہ وہاں کے دوحہ میں کیمپوں میں ہیں داڑی رکھنے پر پابندی ہے روزہ رکھنے پر پابندی آپ انہیں بھارت کے اندر بھارت کے اندر کونسی آئے پابندیاں ہیں مسلمانوں کے تاریخو پرائے منسٹر شہباز شریف صاحب کی بھی تکریر ہے اس میں وہ ہی کشمیر کشمیر کریں گے فلسطین کریں گے پیسے کی بات کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے سوائے پیسے کہ اور کسی کی چیز کی بات ان کے تکریر لکھنے والوں نے ایسی تکریر لکھیں گے جس کے پیچھے پیسہ اس کے پیچھے پاکستان نہیں ہوگا اس سپیچ کے پیچھے میں بھی لکھتے ہمارے شریف صاحب جو تکریر کریں گے نیو یورک کے اندر اس میں پاکستان نہیں ہوگا اس میں یہی ہوگا دو چیزیں ابھی بتاہ میں یہاں آیا ہوں تو کیا دیں گے آپ پاکستان آئیں گے تو کیا لیں گے یہ ہو اس سے آگے آپ بڑی ڈی لیں